بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رات میں پرائے دیئے کوش کوئی پنجیر پہدی سوکھ لیلی دیئے کچھ سبز علیچیاں کو پنجا کر دیں لیلیاں ویہ کھڑانے میں سکالیاں مرچانے پاتے انہوں گرینڈ کر کے پورٹر رن آدیا تردیوں وید سوگی دے کچھ آر دانے لیلے اسے پورٹر رنو مالکے بادام ٹوکے دیتے تو تکوں گوڑی بنا کے دیتے سوکھا دیتے دیتے ڈیٹو بڑاکے بیدے ویدے ککر نو کھڑی پیدا کار دے جڈے ککر ڈھا بیدے مغیر بھی پیدا کار دے جڈے ڈھا کڑا کڑ دے تلخید زیادہ کار دے یہ گمارک تلہ کھڑی ہے ملے در دنگیجو ہر نوڈ کرنا لیا سادری ماشاء اللہ بڑی اچھی جیز دازے پنے جڈے اڈیٹوں میں کھڑا دے انہوں گر ، طے پیدا کڑا ویدے تلقی بھی کر دینے جدو پیٹ جان دینے تو دیت موک جان دینے خشکی موک جان دینے طاقت رائے اندھے اسفاد راندہ کہنا ہے کہ بادام یدوں میں دے ہو چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے سردی چاہتر میں دا سنجھے کہ نائنٹین نائن پرسنٹ جانا دوستو بادام جانا سکے ہی دیندے یہ گرینڈ پاورڈر کر رکھ بنایا گولیاں بنا کر دیتی ہیں اسفاد راندہ کہنا ہے کہ سدینیاں نے اگرد پر کم سکا مکنٹیاں دو ڈیڑھ کنٹا لازمی پر یہاں پر وہ اندھا فائدہ پر نقصانے پر فائدہ ہوندھا ہے کہ اندھے گرمی جری اندھا خشکی جری اندھا ختم ہوئی اندھا باقی صرف اندھا جری اندھا خیزی چیزانے طاقت ہی ہو رہا ہے اندھا کی کہ جو جنور اول گرم ہوئی اندھا خشک ہوئی اندھا پر جنور چیرہ کالا کرانا ہے یہ سامنے کیا ہے جی سر گرمیاں ہونے تیس سوہ پہوں زیدنے شام اخراک دے دیں گی اچھا ساتھ جی ایک اور تو رہی گارٹو کرنا گیا کہ اے بادام پین تو بعد چھلنے ضروری نہیں کیونکہ تقریباً ابھی میں بہت دیکھا کہ کوئی بیس جانب بندہ چھلنے تو بغیار نہیں پاگیا چھلکا لاتا تو بادام بادی ہو گیا باری گروہ چھلکے چھو بٹامن بھیئی ہے اس سے دینے نے تاکہ چھلکا ہوتے رکھے جب ہوسی بادام کوٹنے آنا دنڈینوں میں تیر لگتا ہے دنڈینوں میں تیر لگتا ہے دنڈینوں میں تیر لگتا ہے آئے تو سارا نکل گیاں بادام آدھا تو سارا راف دی ایتے کیونکویں بادام دینے جو ککڑو حضن کرے گا میدے دی چکی دی خوبت اپنی یو جی نا خوبت نانو پیوے گا میدے دی چکی نا اس کے گزارنو باہر کردے گا گندہ اثر زیادہ ہوئے گا بہت ہی کمال دی گالت ساراں دا سی اور میں انہوں نے دیا کہ کسی اور شکارین دسی ہوئے کیونکہ میں بھی میرا بھی چینل چال دا پیا دوستان میں نا رابطہ ہیں پاکستان تو ایسا کوئی علاقہ نہیں باہر دے ملک تکا ہے جتے شکین ہوں جنمر اور منو کالنا آئی ہوئے اور میرے نہ ہر طرح نا مشاہ لوگ کردے گا میں انہوں نے کدی بھی کسی بندے دے کلوں نے سنیا یا نا کے دیکھا اسٹاد نے انہیں دیپلی طورت سمجھایا ہوئے کہ بادام پہ مقصد کیے اور اندھے فائدہ کیوں جنہیں بس نہیں پتا ہوں اسٹاد اندھ سے انجھیں بدام دینے پوچھایا کتنوں کیوں پتا ہوں نہیں استاد نے اکیل نہیں پتا فائدہ اندھا کیا ہے استاد نے بڑی خوب صورت اندھا دیا ہے کہ چھلکیں نہیں اتارنے اور نالیا بھی دسیہ ہے اندھا فائدہ کیوں اتارنے اندھا نقصان کیے اگر تسیہ چھلکیں اتار دے ہو پہ بادام پادی ہوئے اندھے جنہوں نے اسے بلکل اچھے نہیں ہیں جو جنہوں نے زیادہ پادی ہوئے اندھا جنہوں نے نوک پا کے لمکن لگ پیندہ ہے جنہوں نے نوے پرسنٹ زیر بادی شکاعتہ شروع ہوئے اندھیاں ٹھیک ہو گیا پہ چھلکا جانا ہے این نہیں اتارنا ٹھیک ہو گیا استاد جی گریہ کینیاں کو دینیاں تھی گریہ کو کوئی جنیاں کا حضم کر ساکتا ہے جی تو وہاں کی کر دے بی کر دے ہو جی بی نہیں کر دے ہو جی بی نہیں کر دے ہو جی پنجاہ کر دے ہو پراغ دا ہو جنہیں کو خوش ہو کر جنورا حضم کریں لہو یہ استاد راندہ کہنے اے بے کہ بادام جننے کوئی لیمٹ نہیں باداما دی صرف تو اسی یہ دیکھ رہا ہے کہ ساڑھا جنور صویرے تکر کنیاں گریہ حضم کر جندا ہے ایک ٹائم رکھو صبح جو جو یہ اٹھ دے ہو آسو بھائے بادام شامنو جنہ موسن دل حاضنہ موسن دل حاضنہ موسیقی